اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہرفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیو کوکنگ ریسیپیز تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے بغیر آٹا گوندے پھراتا انتہائی ہی آسان طریقے سے تو چلیے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ میدے کا آپ سمپل آٹا بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم حض بی ضرورت نمک ایٹ کریں گے نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بغیر پانی کے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرنڈز بغیر پانی کے مکس کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا ایک عدد انڈا انڈا بھی ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرنڈز ہم نے یہاں پر ایک عدد انڈا اس میں ایٹ کیا ہے تو فرنڈز اب اس میں جائے گا ایک کپ سادہ پانی پانی کو ہم سارے پانی کو ہم ایک ہی بار میں نہیں ڈالیں گے آہستہ آہستہ کر کے باری باری کر کے ہم سارے پانی کو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پھر پکانے میں بھی ہمیں آسانی ہو تو فرنز الحمدللہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے لیکن اس میں پانی توڑا سا کم ہے تو اس لئے ہم توڑا سا تقریباً دو چمچ یا تین چمچ پانی ہم اس میں اور ایٹ کریں گے اور اس کو پھر دوبارہ مکس کریں گے تاکہ یہ پانی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو فرنز الحمدللہ فائنلی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور ما شاء اللہ سے آپ لوگ اسے تیک سکتے ہیں کہ یہ بالکل ریڈی ہے بس اب صرف پکانے کا انتظار ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تو فرنز ہم نے فین کو چولے پہ رکھ دیا ہے چولہ ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور چولے فین پر فین میں اب ہم ایٹ کریں گے تقریباً تین چھمچ کوکنگ آئل اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے تو فرنز الحمدللہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم پراتا جو ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو گولائی کی شکل میں ایٹ کریں گے تاکہ اس کی لک بھی زبردست آئے تو فرنز پراتے کو ہم نے فین میں ایٹ کیا ہے اور چولے کو ہم نے میڈیم رکھا ہے تو اب ہم اس کا اچھی طرح سے پکنے کا انتظار کریں گے تو فرنز یہ تقریباً نیچے سے پک چکا ہے اور اوپر والے حصے پر اب ہم توڑی سی ایک چھمچ کوکنگ آئل ایٹ کریں گے تاکہ یہ ہم جب اس کا سائٹ چینج کریں تو یہ اوپر والا حصہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور پک جائے تو فرنز الحمدللہ اس کا جو پراتے کا جو نیچے والا سائٹ تھا وہ ماشاءاللہ سے پک چکا ہے اور اب ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے تو فرنز الحمدللہ ہم نے اس کا سائٹ چینج کیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب ہم اس کا دوسرا سائٹ بھی اچھی طرح سے پکائیں گے تو فرنز اس کے اوپر اگر آپ لوگ توڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کرتے ہیں تو بی ٹک ہے اگر نہیں ایٹ کرتے تو بی ٹک ہے تو یہاں پر میانے سے توڑا سا ایک چمچ کوکنگ آئل اس پر ایٹ کیا ہے تو فرنز اب ہم دوبارہ اس کا سائٹ چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا نیچے والا سائٹ پک چکا ہے کہ نیف تو فرنز الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی لوگ بہت پیاری ہے اور یہ مکمل ہمارا جو پراتا تھا وہ مکمل تیار ہو چکا ہے اور اب صرف کانے کا انتظار ہے تو فرنز اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں باہر نکالیں گے تو امید کرتا ہوں فرنز کہ ہماری آج کی ریسی پی بھی آپ لوگوں نے کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے دوست اپنے بائی عرفان علی کو دیجئے اجازت چاہا رہے خوش رہے اور ہمیں اپنے قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ